جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس میں آزم کیا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تو اسی لئے اپنے دعاوں میں یا حیو یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور قویقلی آگے چلتے ہیں دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں یہ بھی ایک آپ یہ کہلیں کہ آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرس ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دوستو جو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے پھر دوبارہ لے گر آ چکے ہیں آپ کے لئے دین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور جتنا میرے سے دوستو ہو سکتا ہے میں آپ تک یہ باتیں سمجھانے کے لئے حاضر ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے تو دوستو یہ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لازمی سیکھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں تک اپنے رشتہ داروں تک لازمی شیئر کرنی چاہیے آپ کے ایک شیئر سے دوستو مجھے تو سواب ملے گا ہی مگر آپ کو زیادہ سواب ملے گا دوستو مجھے سب سے دوستو ہمارا مین مقصد دین کو پھیلانا ہے دین ہم اور جتنا پھیلائیں گے دوستو ہمارے لئے فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوستو ان چیزوں کو لازمی سمجھا کریں دیکھا کریں آپ کے ایک شیئر سے کچھ نہیں جاتا مگر آپ کو اس چیز کا سواب بہت ملتا ہے اگر آپ شیئر کر دیں گے تو لائک مجھے نہیں چاہیے آپ کا مجھے آپ کا سبسکرائب نہیں چاہیے دوستو آپ کریں نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا جتنے میرے سبسکرائبر ہیں میرے ویوز آتے ہیں دوستو دس آتے ہیں بیس آتے ہیں پندرہ آتے ہیں مجھے وہ بہت زیادہ ہیں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا مجھے لاکھوں ویوز کی ضرورت نہیں ہے اگر دس بیس بھی میرے ویوز آتے ہیں دوستو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں ایک دین کی بات مطلب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مجھے ٹاپک اچھا لگتا ہے میں اس کے اپر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں میرے دوستو دس بندے بھی جو دیکھتے ہیں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے دس میں سے اگر ایک بھی اس ویڈیوز کو دیکھ کر اس دین کے رسلے پر آ جائے دوستو میرا بیڑا پار ہے تو آپ بھی دوستو ان چیزوں کو سیکھیں دوستو دین سے جننے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہم قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دین کی طرف آئیں اور دین کو پھیلائیں کیونکہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دعا ہم کس طریقے سے مانگیں اور دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اور وہ کون سے کلمات ہیں جو ہمیں دعا کے اندر کرنے چاہیں تو اس کا آج یہ ٹاپک ہے دوستو ہمارا تو آج ہم اس ٹاپک کے اپر ویڈیو دیکھیں گے رییکشن دیں گے انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور کس طریقے سے سمجھایا ہے تو اپنی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بیسٹ نہیں کرتے میں آپ کا زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا ٹائم بہت کیمتی ہے دوستو آج کے وقت کے اندر کیونکہ اگر میں آپ کا ٹائم بیسٹ کروں گا تو اس جس کا فائدہ نہیں مجھے بلکہ نقصان ہوگا کیوںٹ روگا میں ٹائم آپ کا ویسٹ کرنے نہیں آرہا میں آپ کا ٹائم کو قیمتی بنانے کے لیے اس جگہ پر آیا ہوں کیوں کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے وقت انسان کا ضائع بلکل نہیں ہونا چاہیے جہاں پر لگا ہو کس طرح کوئی جاب کر رہا ہے کوئی مصروفیت ہیں کئی گھر کے معاملات ہیں تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں مجھے بھی ایک چیز کی قدر ہے دوستہ ہم ٹائم بیس نہیں کرتے اور اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دیکھتے ہیں انہوں نے جو ہمیں سمجھایا دعا کس طرح سے کرنے چاہیے تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے ابھی ریسنڈی میں میسیجز چیک کر رہا تھا اور ایک میسیج سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں دو تی مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ تعالی میری دعا کو قبول نہیں کر رہے اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونے ہی نہیں ہے میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں اور میرا دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالی سے دعا مانگنے کی اللہ المستحان میں نہیں ہیسٹی دعا ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ آداب کا ذکر کیا ہے یہ شرط نہیں ہے میں دیتو ہے لیکن یہ آداب میں سے ہے کہ جب آپ دعا کریں تو قبلی کی طرف اپنا رخ کر لیں دعا کریں تو قبلی کی طرف اپنا مو کر لیں نمبر ٹو تحارت کے ساتھ آپ دعا کریں وضو کر لیں با وضو کے آپ دعا کریں نمبر ٹری جب آپ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے دعا کریں اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تمہارے رب با حیاء ہیں اور بڑے قریم ہیں یستحی من عبدہی اذا رفع الیہی جئی این یردہما صفرا تمہارے رب کو حیاء آئے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اور تمہارا رب اس ہاتھوں کو خالی واپس لٹھا دے اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لٹھا دے اللہ تعالیٰ کی یہ شان کی لائک نہیں ہے تو جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے گھڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے اور جب بھی آپ دعا کریں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹا ہوا تھا اور فوراں ہی اپنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگیا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دیں مجھے یہ عطا فرما دیں تو رسول اللہ نے فرمایا عجیلا حادہ اس نے جلدی مچائی ہے اور پھر انسٹرکشن دی کہ جب بھی تم دعا کیا کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو بھی حمد سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں کلمات ہیں وہ ادا کرو اس کے بعد درود پڑو اور پھر اب بھی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے تو سے یہ نام سیکھ لیں آپ سمجھیں ان چیزوں کو سمجھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رحمان کہہ کے پکارنا ہے تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اس میں ٹپ یہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو الرزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں آپ توبہ کے طلبگار ہیں آپ توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں التواب کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور ایک اور حدیث ہے جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور کیا کہ اس نے نماز میں جب اس نے نماز پڑھ لی دعا مانگی کیا کہتا ہے اللہم انی اسعالک بئن لک الحمد لا الہ الا انت اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور پھر کہتا کہ یا زلجلال والاکرام جب رسول اللہ نے اس شخص کو سنا کہ یہ الفاظ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں اور اس میں آزم کیا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تو اس لئے اپنے دعاوں میں یا حیو یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں یہ بھی ایک آپ یہ کہلیں کہ آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی اور we are moving to a very important point وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بعد میں رکھیں پہلے توبہ صرف صالحین کہا کرتے تھے کہ تم دعا کی ایکسپٹنس کیسے تمہیں ایزیوم کرتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی حالانکہ تم نے اپنی دعا کو بلوک کیا ہوا ہے اپنے گناہوں سے کہ تمہارے گناہ بیریئر بنتے ہیں تمہاری دعا کو آگے جانے نہیں دیتے اور ایک حدیث ہے بہت پاورفل حدیث ہے عجیب حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ بندہ کیا کرتا ہے یطیل السفر بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور ایک رائے ہے کہ یہ حج کا سفر جو ہے حج کے سفر پہ ہے اشعاث اغبر اور سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے پہلی کیا تھی یہ سفر میں ہے نمبر ٹو یہ ہمیلیٹی کے ساتھ خشیت کے ساتھ کرتا کیا ہے پوائنٹ نمبر ٹو کہ یہ ہنبل ہے نمبر ٹری اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کے طرف اور کیا کہتا ہے یارب یارب چار کنڈیشنز ہیں کہ یہ کنڈیشنز جب ہوتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے لمبا سفر سفر میں ویسی علیہ السلام دعا قبول کرتے ہیں اور یہ بندہ ہمبلت ہے آجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یارب یارب تقرار کرتا ہے اے اللہ اے اللہ اور آگے سنیے گا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا پہنہ ہوا حرام کا اس کی جو نورشمنٹ ہوئی ہے یہ جو پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولہ کیسے کنڈ کر رہی ہے گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے یہ ریپرکرشنز ہیں تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول کریں اور اس حوالے سے جب ہم نے توبہ استغفار کی بات کی ہے کہ جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے سید الاستغفار پڑھ لیں اور اگر جس کو نہیں آتا سید الاستغفار سیکھے اور ترجمہ کے ساتھ سیکھے کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا وہ جو فیلنگز جو آپ کی آپ بھی کہہ لیں کہ جو فیلنگز بنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اپنا کلیکشن سٹرونگ کرنے میں اپنا بونڈ سٹرونگ کرنے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی میں ایک بار انشاءاللہ ایک رف ٹرانسٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں خلقتنی وان عبدک آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں وَعَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَسْتَطَعْتِ اور میں آپ کے اہد اور آپ کے وعدے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے اہد کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اِيَّاکَ نَعْبُد اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ جب اتحیات میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ اہد ہے یہ کونٹریکٹ ہے جو بار بار آپ رینیو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس اہد پہ جمع رہوں ڈٹا رہوں وَعَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَاسْنَتِ اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے میں آپ کی پناہ کی طرف آتا ہوں وَعَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ اور میں یہ مانتا ہوں اگری کرتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ آپ ہی کی عطا کر دیں میری کوئی بہادوری نہیں ہے یہ آپ ہی نہیں مجھے عطا کیا ہے anything and everything I have is from you یا اللہ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ وَعَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں میں نے بڑے گناہ کی ہیں فَغْفِرْ لِي اَحْلَىٰ پس آپ مجھے معاف کر دیں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنت آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بخش سکتا ہے تو یہ جب آپ سعید الاستغفار پڑھیں گے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ لَا إِلَهِ اللَّا سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتِ مِنَ الظَّالِمِينَ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی دعا کریں اور دعا آپ کی قبول کی جائے گی اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل کا بڑا عجیب واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں ایک میدان کی طرف تاکہ بارش کی دعا کی جائے بارش کی حاجت ہوتی ہے تو ستر ہزار لوگ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو جب ایک میدان میں پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے جب دعا ختم کر لیتے ہیں جو تھوڑے بہت کلاوڈز ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کیونکہ جب انبیاء دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتے قبول کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رَبِّ مَا عَوَّتَنِ هَادَ یہ کیا ہوئے اے میرے رب آپ بارش برساتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے چالیس سال میری نافرمانی کی دوستو یہ تھی ہماری حدیث دوستو دعا کے حوالے سے کہ دعا ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کس طریقے سے اپنی اللہ کے یہاں اپنی فریاد قبول فرمانے کا جو طریقہ کا ہے وہ اس دعاوں سے آپ نے صحیحہ ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ دوستو ہماری بری آپ کو پسند آئی ہوگی جتنا دوستو میرے سے ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ یہ جو بیان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے حدیث ہوتی ہیں جو نماز کے حوالے سے دعا کے حوالے سے جو بھی دین کے حوالے سے جو بات چیت ہوا کریں گی دوستو اس حوالے سے میں انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں آپ تک یہ باتیں لازمی کوشش کیا کروں گا کہ پہچھا ہوں تو دوستو ان چیزوں کو سیکھتے رہیں اور دوسرے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھر والوں کو یہ چیزیں سکھائیں دوستو یہ چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے بہت بینیفٹ ہوتی ہیں آپ ان چیزوں کا نہیں اندازہ لگا سکتے دوستو تو آپ کو امید کرتا ہوں ہماری وڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو پھر انشاءاللہ نیسے وڈیو میں حاضر ہوں گے بہت جل اب تک کے لئے اپنے پیارے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ